بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ہماری اس پروگرام کے فارمٹ کا بخوبی علم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اللہ مسید جان علی شاک آزمی صاحب اور صحیح فیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو جملہ پریشانی ہیں اور جو معاملات ہیں اس کے جوابات آپ کی خدمت میں سادر کرتے ہیں تم خوش آمدید کہیں گے قبلہ کو اور آپ کی خدمت میں سلام بیئرز کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ جہاں سے ہماری گفتگو منقطع ہوئی تھی اس کو مزید اس میں کچھ سوالوں کا اضافہ کریں گے جس طرح سے جو معاملین سوالات بھیجتے ہیں جو کہ ہمارا ایمیل ایڈرس ہماری سکرین کے اوپر مسلسل آویزہ رہتا ہے دورنگ کے پروگرام اور پورے ہفتے اس میں جو ہے وہ مختلف سوالات جو ہے وہ آپ کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں ان کو کمپائل کر کے جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ معاملین کی خدمت میں ان کے جو مسائل ہیں دہرینہ مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ پیش کیا جائے صحیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پہلا سوال ہے کہ قبلہ کہ اگر کسی انسان کو مسائل امام حسین سلام میں گریہ نہیں آتا یا کسی یتیم بچے کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کو رحم نہیں آتا تو ایسے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے تو اس کو منور کرنے کے لیے اس کو زندہ کرنے کے لیے کیا عذکار اور کیا عمال انجام دیے جائیں کہ اس کو یتیموں پر رحم بھی آئے اور امام حسین سلام کے مسائل پر وہ دل کھول کے گریہ بھی کر سکے یعنی کہ اس کا دل منور اور زندہ ہو جائے روشن ہو جائے کیا کرے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم سوال ہے کہ اگر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو واقعا انسان ایک یتیم بچے کڑپتے ہوئے انسان کسی بیوان کسی پر رحم نہیں کھاتا اسی لیے ایک اس اس سختی جو ہے جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو اگر کسی پر رحم نہ آئے کسی یتیم پر رحم نہ آئے بیمار پر رحم نہ آئے یا مسائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ نہ آئے تو یہ اشارہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ بندہ جو ہے اس کا علاج کرے یہ نفسانی روحانی خطرناک بیماری ہے اور اس میں کچھ اذکار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو اہل بیت نے بتلائے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کوئی انسان اس مرض میں مبتلا ہے دل ان کا پتھر سے زیادہ سختہ ہے امام حسین پر رونا مشکل ہے ان کے مسائب پر رونا مشکل ہے دعا میں رونا مشکل ہے تو یقیناً وہ یقین کر لیں کہ وہ مریض ہے تو ان کے لیے یہ چند اذکار نوٹ کر لیں اللہ کے 99 ناموں میں سے دو نام جو ہیں جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم کی طاقت رکھتے ہیں وہ ہے یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون اور اس کو ملانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ اگر یا حیو یا قیون پہلے پڑیں اور اس کے بعد کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک طریقہ تو یہی ہے دل کو نرم کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہی یا حیو یا قیون یہ ایک ہزار ایک مرتبہ کہیں یا حیو یا قیون اور پھر ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وقت کم ہے تو آخر میں کہیں بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ اے خدا میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے دل کو سندہ کر دے میرے دل درم کر دے مجھے رحم دل کر دے یہ سخت دلی کی نشانی ہے سنگ دلی کی نشانی ہے اور کبھی غفلت کی وجہ سے اور کبھی کسرت گناہ کی وجہ سے حتی کہ کبھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کھاتا ہے اور اس سے بھی دل کا سخت ہو سکتا ہے دل انسان کی سخت ہو جائے تو یہ بہترین اور بہت آسان ہے کہ انسان یا حیو یا قیوم کا ذکر کرے اور اگر اس کے ساتھ کلمہ بھی ہو سا ہے شریک لا الہ بہت اچھا ہے بہترین وقت اس کے لیے پورے دل میں پڑھ سکتا ہے کم سے کم ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے میکن بہترین جو وقت ہے وہ سہر نماز تحجد کا وقت جی آسان صحیح اگلی سوال قبلہ کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں تو کس عمل کے انجام دینے سے وہ اختلافات دور ہو سکتے ہیں اور وہ محبت کے اندر سل کے اندر وہ تمام معاملات تبدیل ہو جائیں کیا کہیں گے آپ جی ہاں دیکھیں آج کل زمانہ اس قدر گناہ کی طرف زیادہ بڑھ گیا ہے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چفنے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بہت بڑا ثواب ہے اگر ان فتنوں کو ختم کیا جائیں انطلاق جو ہوتی ہے اسے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے دو فیملیوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں اور بچے جو ہیں اصل یتیموں سے بھی ان کا برا حال ہوتا ہے جو فیملی ڈیوائیڈ ہو جائے چلے حدیث میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے کہیں میں اختلاف وقت دیجئے اللہ کے لئے وقت دیجئے یہ بہت بہت جو روایتوں میں کئی حج کے برابر ثواب ہے اگر میہ بیوی کے درمیان صلاح کراتے ہیں اب یہ دو عمل ہیں یوں میہ بیوی میں بھی اختلاف ہو خود بھی کر سکتے ہیں جو ہمدرد ہیں ان کے مثلا والدین بھی کر سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے کہ دو رکعہ نماز پہلے حاجت پڑھی جائے اور حاجت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے حاجت یہ ایک ان میں صلح ہو جائے ہزار مرتبہ لا الہ اللہ پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے لا الہ اللہ ہزار مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ آہد کو پڑھنا ہے یہ ملتا ہے کہ یہ صرف اس کام کے لئے نہیں لیکن اگر کوئی اور بھی مشکل ہے آپ کی تو اس عمل سے دوسری مشکل بھی حل ہو سکتی ہے میاں بیوی میں اختلافات کے لئے تو خاص ہے لیکن اور بھی کوئی پریشانی ہے تو دو رکعہ نماز حاجت پڑھیں ہزار مرتبہ ذکر لا الہ اللہ کا کریں اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ آہد پڑھیں انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے اور دوسرا عمل اسی طرح سے الودود اللہ کا نام ہے کہ جہاں میاں بیوی میں اختلافات ہو رہے ہیں تو شیطان کا کامی ہے اختلافات پیدا کرنا قرآن مجید کی آیت ہے اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی کے درمیان محبت رہے مومنین کے درمیان محبت رہے انسانوں کے درمیان محبت رہے یہ اللہ کو پسند ہے آگر سارے اللہ کے بندے ہیں مگر یہ نفرتیں جو پیدا کرنے والے ہوتے یہ شیعتین ہوتے ہیں اور اسی سے پہلے گھروں میں فتنے ہوتے ہیں پھر خاندانوں میں ہوتے ہیں پھر قبیلوں میں ہوتے ہیں پھر ملکوں میں ہوتے ہیں اور بڑی تباہی آتی ہیں تو اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ دو میہ بیوی میں اختلاف ہو یا دو قبیلوں میں یا دو ملکوں میں یہ شیطان کو پسند ہوتے ہیں لہذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے فوراً اس کو ختم کیا جائے جتنے فتنے ہیں فوراً دبایا جائے دوسرا عمل جو ہے وہ بھی تجربہ کیا گیا ہے کہ میٹھی چیز پر الودود اللہ کا نام ہے یعنی یہ محبت برا نام ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہے اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے میہ بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے الودود ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں کسی میٹھی چیز پر ہنار پر پڑھ دیں یا کسی اور چیز پر پڑھ دیں جن میں بھی اختلاف ہے پھر وہ دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے اللہ کا نام آ جائے گا تو محبتیں بھی آ جائیں گے جی آس سبحان اللہ اچھ قبلہ اگر کسی کا دل منور نہیں ہے لذت کا حساس نہیں ہو رہا اس کو دعا کے اندر لذت نہیں مل رہی اس کا لگاؤ نہیں ہو رہا اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور وہ نصیت بھی سننا پسند نہیں کرتا تو کون سے عذر جن کے کون سے عمال وہ انجام دے کہ اس کا دل منور ہو جائے نورانی ہو جائے خدا کے قریب ہو جائے کیا کہیں گے اب جی ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے دیکھ اصل جہاں نماز میں لذت نہ ملے اور جہاں دعا میں لذت نہ ملے جبکہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے کائنات میں جو سب سے بڑی لذت رکھی ہے وہ اپنی عبادت میں رکھی ہے مگر بنہگاروں کے لئے لذت حرام ہے یہ سٹارٹنگ ہے کہ انسان فوراً متوجہ ہو جائے اور وہ جو پہلا سوال تھا کہ دل مردہ ہو جائے گریہ نہ ہو رحم نہ ہو لوگ مر رہے ہے کچھ رحم نہیں تو یہ تو بہت آخری بترین سٹیج ہے لیکن پہلے سلسلہ اللہ کے ننہ نوی نام ہے اور دعا کو جوشن کبیر میں ہزار سے زیادہ نام ہے تو ایک نام ہے یا منور نور ٹھیک ہے اور یا خالق نور خدا خالق نور کا خالق ہے یا نور یا منور یہ بھی پڑھ سکتے یا نور خود اللہ کا نام یا نور یا منور نور سے یہ ہے کہ نور یا نور قبل کل نور اب یہ سارے جملے جو ہیں نور کی کوری آیت دو جوشن کبیر میں ہے نور بید کل نور کچھ بھی نور نہیں ہوگا خبر میں وہ نور اگر ہمیں ملے گا تو خدا کے اسم کا نور ہوگا خدا کی محبت کا نور ہوگا یا یہ بھی نام یا نور یعنی خدا کا نور ہر نور کے اوپر ہے وہ خالق ہے نور کا وہ مالک ہے نور کا تو یا نور کہے یا منور کہے اللہ کے نام ہے یا یہ جو اسمہ مختلف بڑے پیارے ایک اوری آیت جو میں نے چلواز بتا یا نور ان کی تعداد بھی معین ہے مثلا یا نور اگر پڑے یہ ابجد کا حساب ہوتا ہے ایک ایک جو حرف ہوتا ہے اس میں اس کے الفاظ ہوتے ابجد کے اب یا نور اگر یا نور نور پڑے تو ابجد کے حساب سے پڑھنا پڑے گا پانچ سو تین تالیس مرتبہ یا منور نور اگر پڑے تو اس کی تعداد ابجد کے حساب سے ہوگی پانچ سو تیراسی یا خالق نور اگر پڑے اس کی تعداد ہوگی ایک ہزار اٹھار مرتبہ یہ تعداد بہت اہم ہے کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں سواب تو ملے گا آپ ایسے جتنا پڑے کم پڑے زیادہ پڑے کچھ فرق نہیں ہوتا لیکن تعداد بہت اہم ہے اب تعداد کیوں اہم ہے بعض لوگ سوال کریں کہ کہیں کہیں پر زمین میں پانی جو ساٹھ میٹر پہ ہوتا ہے آپ نے اٹھاون میٹر پہ زمین کھدائی کی لیکن رک گئے تو پانی نہیں ہے تو ایک ہزار اٹھارہ مرتبہ یہ ذکر کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اس سے انسان کا دل نورانی ہوگا یا نور پڑھتے رہیں یا نور بھی پڑھتے رہیں یا منور بھی پڑھتے رہیں ان کے ابجد کے حساب سے انشاءاللہ ابھی کیونکہ ایک ایک حرف کا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے گوگل میں مل جائے گا کہ الف کے تعداد کیا ہیں بے کے تعداد کیا ہیں ابجد کے حساب ہیں پھر قرآن میں جو اللہ کے نام ہے وہ ایک تو ابجد کے حساب سے پڑھتے ہیں اگر ابجد کا حساب نہیں آتا تو پھر جو آسان طریقہ ہے ایک ہزار ایک مرتبہ ہے یہ ذکر چھوٹی تعداد ہوتی ہے پھر بڑی تعداد بعض جو اذکار ہیں وہ بارہ ہزار ہوتی ہے پھر ان کا ختمہ ہوتا ہے ختمہ نکالنا ہے تو اس کے لیے چالیس دن ہوتا ہے اور کم سے کم سوالاک میں ایک ختمہ پورا ہوتا ہے کم سے کم اذکار اس میں سارے راز اور رموز ہوتے ہیں تو اگر کسی دل کو منور کرنا ہے تو کم سے کم چالیس دن جیسے تعداد بتائی گئی پانسو تین تالیس مرتبہ بتایا گیا خالق نور کی تعداد ایک ہزار اٹھار مرتبہ ہے تو کم سے کم چالیس دن اس کو آپ کنٹینیو کریں اب پھر اس کے بعد اس سے آپ کو فیض ملا وہ چشمہ جیسے آپ نے پانی کھو دا ہے تو پانی ملنا شروع ہو جائے گا تو ویسے نور ملنا شروع ہو جائے گا لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ختمہ نکال لیا چالیس دن پھر ہم اس کو ترک کرتے ترک نہ کریں اس ذکر کو کم سے کم ایک مرتبہ کم سے کم دن میں وہ متصل ہو گئے ہیں اس خی خزانے ملیں گے تو آپ جب بھی ختمہ نکال لیں تو یہ مہربانی کر کے وقت اپنا اتنا آپ نے لگایا ذہمت ہی کی ہے تو اس سے مستلسل تاہیات آپ کو فیض ملتا رہے گا تو کم سے کم تین مرتبہ تو ہر نماز کے بات ذکر کرتے رہے جو بھی اللہ کے اس کا فیض پھر مسلسل ملتا رہے گا اس کو آپ ختم نہ کریں یا آپ کی محنت ہے یا آپ کا سرمایہ ہے دنیا میں بھی فیض ملے گا اور انشاءاللہ غبر و قیامت میں جی آس صحیح اچھا قبلہ ایک اور مسئلہ عموم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گناہ بھی انسان کے بھی چاہتا ہے کہ اس کے ماف کر دیے جائیں اور یہ بھی ایک پردگار کا لطف و کرم ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جائے وانہ بعض لوگ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں اور مولا امیر المومنین کے پھر موت سے ٹھوکر کھاتے تو ایک تو انسان کو فکر ہے کہ اس کے گناہ بغش دیے جائیں سکرات سے بھی نجات ملے اس میں اس کے لئے مہربانی ہو جائے قبر کے عذاب سے بھی بج جائے قیامت کی ظلمت سے بھی بج جائے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو جائے تو ان تمام چیزوں کے لئے تمام بہت خطرناک معاملات ہیں اور یقینا ہر انسان کو ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہے کیا عذکار کیا عمال ایسے انجام دے ان تمام خوفناک چیزوں سے آمان میں رہے دیکھئے واقعا بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی مشکلات نہ ہو قبر میں بھی مشکلات نہ ہو اور دیکھئے اللہ پاک بہت راہمین ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا اللہ ہمارا خالق ہمارا مالک کتنا مہربان ہے ہم پر ماں باپ سے ہزار گناہ زیادہ مہربان ہے کتنے بھی گناہ ہیں خدا بند عالم جلد بخش دیتا ہے مسئلہ صرف حقوق و ناس کا ہے دیکھیں اللہ کے جتنے ہم نے گناہ کی ہم ایک رات بھی بیٹھ جائیں سجدے میں بیٹھ جائیں دعا کمہل لے کے بیٹھ جائیں تصویر لے کے بیٹھ جائیں سچے دل سے گریہ کریں ایک رات میں آپ غور بن سکتے ہیں کہ خود مانگنی پڑے گی جس کا حق کھایا ہے اس کو حق دینا پڑے گا جس کی غیبت کی ہے ضرور نہیں کہ ہم نے آپ کی غیبت کی بھائی بس دیکھیں انسان سے خطا ہو جاتی ہے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ انسان کو جہنمی بناتے ہیں ورنہ اللہ کے جو بھی گناہ کیا ہے وہ فورا خدا بخش دیتا ہے اور بہت جلدی بخش دیتا اب دیکھیں یہ عمل نبی پاک نے ایک ایسے انسان کے لئے بتایا جو بلکل بچارہ نحیف تھا ضعیف تھا طاقت نہیں ہے کنہگار بھی بہت بڑا رہا ہے اب جناب اتنی بڑی عبادتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہے کہ صرف دس مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھیں تو جو بہت ساری مسئیبتیں ہیں آنے والی شکرات کی مسئیبت ہے ششار قبر کی مسئیبت ہے برزہ کی مسئیبت ہے اور جناب قیامت کا ہولناک منظر ہے اور شرر شیطان ان سب سے محفوظ رہیں کہ صرف دس مرتبہ ایک مختصر سی دعا ہے بہت مختصر سی دس مرتبہ اسے پڑھا جائے مثلا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جو ہے نا دس مرتبہ پڑھ لا الہ الا اللہ کچھ بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا لا الہ اللہ دس مرتبہ یعنی یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی اسی طرح کسی صحابی نے اسی طرح کے سوالات کی ہے کہ میں دنیا کے اٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں اور سقراد میری آسان ہو اور غور میری مگر مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ لمبی عبادت کروں مجھ میں طاقت نہیں نبی پاک نے بہت آسان یہ دعا بتائی لائلہ اللہ یہ دس مرتبہ پڑھ اور دس مرتبہ کہیں الحمدللہ 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 دس مرتبہ کہیں پھر شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ یہ دس مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دس مرتبہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دس مرتبہ کہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيهِ راجئون اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيهِ راجئون یہ دس مرتبہ کہیں حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ یہ دس مرتبہ چھوٹے چھوٹے تھی یہ دعایاں طبق کل تو علا اللہ طبق کل تو علا اللہ یہ دس مرتبہ کہیں اللہ اکبر اور لَا حَوْلَ وَلَا غُوَّةَ إِلَّا بِالْلَهِ الْعَلِيِّ Mel carrot ایک چھوٹے مریض انسان کے جی آس صحیح خبل آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہم جارے ہیں مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید جو معاملات ہیں جو ہمارے پاس اور مومنین کے سوالات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیتے ہیں مختصر سی بریک ہے جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ و سید جاندلی شاک آزمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ خبل مزید پروگرام کو اور آگے بڑھائیں گے اور جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منغطا ہوا تھا اس کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور ایک سوال ہمارے پاس اور موجود ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ فلچ کی بیماری سے بچنے کے لیے اور کوڑ کی بیماری سے بچنے کے لیے اور پاگلپن کی بیماری سے بچنے کے لیے اور ان خطرناک بیماریوں سے انسان کس طرح سے محفوظ رہے کیا عامال انجام دے کیا عسکار انجام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں واقعین قرآن کریم اور پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت بڑی نعمتیں ہیں جن سے ہم لوگ غافل ہیں فائدہ نہیں لیتے اور بہت خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسے میڈیکل سائنس میں پریکاشنس ہوتے ہیں ویسے قرآن اور حدیث نے بھی ہمیں پریکاشن بتلائے ہیں کہ اگر اب یہ دعا پڑھیں گے تو ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ٹریننگ دیں بچوں کو عادت دیں وہ نبضی کے کتنی لوگ بچارے ہیں دس سال بیس سال ان کی عمر اسپتالوں میں آپریشنوں میں پیسے کا زیان وقت کا زیان عذیت آزار تکلیف اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں ارز کی جا رہی ہیں یہ تجربتاً ثابت ہے یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا وہ ایسا ہی ہے کہ ذکر ہے پریکاشن میں کہ ستر بلاؤں سے ستر بیماریاں مسئیبتوں سے محفوظ رہیں گے اس میں یہ فلج بھی ہے کوڑ کی بیماری بھی ہے اور فقر بھی ہے ان سے محفوظ رہیں گے اگر یہ ذکر کی عادت ڈال دیں صبح کے وقت میں اللہ اکبر کیا ذکر ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا حوت الا باللہ الا علی العظیم یہ سو مرتبہ پڑھنے کا ہے اب یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے مگر اس کا فائدہ دیکھئے کہ کبھی آپ کو فالج فلج نہیں ہوگا اور فرما ہے کہ ہفتاد ہزار فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے بتائیے آپ دو باڑی گار رکھنے کا خرچہ ہج لوگ کتنا زیادہ بے کرتے ہیں اور وہ باڑی گار بچائیں گے جب کوئی اوپر سے بم پھینکے گا وہ بھی مارے جاتے ہیں مگر لوگوں کو ان نورانی نسخوں پر ایمان نہیں ہے جو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتمائے ہیں اہل بیت نے فرمایا ہے کہ ستر ہزار فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے دشمن بھی کچھ بگار نہیں سکے گا بچوں کو عادت ڈالتے ہیں بیماری فلس سے مبتلا کبھی نہیں ہوں گے کبھی پرالائز نہیں ہوں گے کبھی آپ کو کوڑ کی بیماری خطرناک نہیں ہوگی کبھی پاگل لوگ پاگل ہو جاتے ہیں حافظہ قراب ہو جاتے ہیں ان بیماریوں سے بشکتے رہیں گے اور ہم جب ہم پڑھتے تھے تو ایک پچاسی سال کے بزرگ عالم یہ تقسیم کرتے تھے یہ حدیث مجھے کوئی بیماری ہوئی ہے نمیدی پر آپریشن ہوا ہے دیکھو میں پچاسی سال کی عمر ہو گئی ہے مجھے میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد یہ ذکر سو مرتبہ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ما شاء اللہ اضافی کر دیں تو مال دنیا بھی زیادہ ملے گا اگر مال دنیا نہیں شاہتے ہیں تو بس یہی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا حوت تو کیا ہوگا یہ ساری مسئیباتوں سے انسان محفوظ رہے گا جی آسل صحیح اچھا قبل اگلے سوال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ قرض ہے اور قرض کی وجہ سے یقیناً اسٹریس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اسٹریس بڑی جاندے دیوہ چیز ہے تو ان تمام چیزوں سے کس طرح سے بچا جائے کیا عمل انجام دیا جائے یہ فقر ہو گیا قرض ہو گیا ان کے لیے بھی بہت آسان ذکر ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی کچھ اعمال بتائے تھے یہ بہت آسان ہے کہ انسان سو مرتبہ یہ ذکر کرے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبی قرض ہو گیا فقر ہو گیا اور حتی کہ قبر میں وحشت نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ قبر کی پہلی رات ہر ایک نے دیکھنی ہے اور کہتے ہیں بہت وحشت کا مقام ہے ابھی ہم تو قبر میں نہیں گئے ابھی سنی سنی باتیں ہیں لیکن جن لوگوں نے اولیاء خدا ہیں وہ سنتے نہیں وہ تو دیکھتے ہیں قبر کا حال جو مقام یقین پر ہیں تو وہ یہی بتلاتے ہیں جو نبی پاک نے بتلایا ہے کہ بہت قبر کی پہلی رات بہت وحشتناک ہے دل پھڑ جاتے ہیں تب یہ حکم ہے کہ میت کو تین مرتبہ زمین پر رکھو پھر اٹھاؤ کہ اسے تیار ہونے تو قبر بند ہو جاتی ہے سارے چلے بہت وحشت کا مقام ہے فرما سو مرتبہ جو ذکر کرے گا نا قبر میں وحشت نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین فقیر بھی کبھی نہیں ہوگا اور یہ کبھی کرزدار بھی نہیں کرز بھی ادا ہو جائے گا اور دنیا میں بھی امان سے رہے گا اور قبر میں بھی امان سے رہے گا یہ ذکر پرورتگار کے فائدے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دوبارہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ سبھی کو یاد ہے اس کو ملا کے پڑھیں تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ سو مرتبہ ذکر کرنا جی آسا صحیح اگلے سوال قبلہ کے ایسے عمال بتائیں کہ جو مختصر بھی ہوں اور ان کا ثواب بھی بہت عظیم ہو اور دنیا میں مصیبتوں سے محفوظ بھی رہیں اور آقرت میں پرورتگار کے عذاب سے امان بھی ملے اور وحشت قبر کا بھی سوال کیا گیا ہے کہ اس سے بھی نجات حاصل ہو کیا اسکار اور عمال تجویز فرمائیں گے دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے پیارے امام ایک زبردست حدیث جو ہیں بیان کرتے ہیں پیارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگل حیران ہے کہ سبحان اللہ یہ کیا نعمت ہے خدا کتنا سخی ہے خدا کتنا جواد ہے اور کس قدر خدا ثواب میں اضافہ کرتا ہے اگل انسان کی بلکل حیران ہے یہ دعا کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ دن میں پچیس مرتبہ کو یہ ذکر کر لیں وہ کیا ہے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اے خدا دنیا میں جتنے مؤمنین ہیں انہیں بھی بخش دے اور جتنے مؤمنات ہیں انہیں بھی بخش دے والمسلمین والمسلمات اے مرے اللہ دنیا میں جتنے مسلمین ہیں انہیں بھی بخش دے اور جتنے مسلمان خواتین ہیں انہیں بھی بخش دے اب دیکھیں یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صرف پچیس مرتبہ اس کا سواب کیا ہوگا سواب تو آپ سونج بھی نہیں سکتے گن بھی نہیں سکتے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن آئیں گے زمین پر جتنے مسلمان آئیں گے اور جتنے گزر گیا ہیں ان کے برابر تمہیں سواب ملے گا سواب اللہ یہ کون تعداد گن سکتا ہے کوئی کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین و مسلمین ہوں گے ان کے برابر تمہیں سواب ملے گا صرف پچیس مرتبہ کا ہے اصل میں یہ کہ دل کو صاف کرنا ہے اگر انسان کا دل صاف ہے کسی سے بغض نہیں سب کا نام ہے اب ہم کہنے فلان سے تو مارا جھگڑا ہے اس کو اللہ نہیں بخشنا یہ سواب نہیں ملے گا یہ دل کی طہارت ہے کہ کسی سے بوز کینا نہیں ہمارا کسی سے بوز کینا نہیں ہم سواری دنیا کے لیے ہم ابھی کیونکہ پورچگال ہم گئے تھے فاطمہ سٹی میں اس لئے مومنین کو بتا دیں کہ وہاں پر نوے سال پہلے پاگ بی بی فاطمہ زہراج کہ نور کی تجلی ہوگی سبحان اللہ یہ سٹوری کیونکہ ساروں کو نہیں پتا ہم خود آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں اور اس پہ تحقیق بھی کی ہے ہم نیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھی ان کے علماء سے بھی وہاں ملے تو پاگ بی بی کے نور کی تجلی جو ہے نوے سال پہلے ہوئی ہے جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورڈ وارڈ سے پہلے اور پاگ بی بی نے کہا کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے جنگ عظیم جنگ کی شکل میں یعنی ہماری پاگ بی بی فاطمہ زہراج یہ کتنی ان کی نظر ہے اور کتنے ان کے دل میں رحم ہے کہ آسمان پہ نور چمکا تین دو بچیاں تھے چھوٹے بچے نے تھے وہ ہمیشہ ذکر کرتے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کی نور کی تجلی یہ بچے بکریاں چلاتے تھے ذکر کرتے رہتے جب پاگ بی بی فاطمہ زہراج نور کی تجلی ہوتی ہو گئے اپنے عالم دین سے جا کے بتایا انہوں نے مانا نہیں کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو کیونکہ فاطمہ تو بائبل میں ہے انہیں نہ تورات میں نہ میں نے انجیل میں میں نے زبور میں انہوں نے اگر کہا بھئی کیا کر رہے ہیں آپ ایسی بات نہیں پہلا ہے پھر ایک مہینے کے بعد دوبارہ پاگ بی بی فاطمہ زہراج سلام اللہ علیہ آگے نور کی تجلی پھر انہوں نے نشانی بھی بتلائی کہ بس یہ بچہ جو مر جائے یہ مر جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا ان تین میں سے تو اب نشانی جو بتائی تو کچھ لوگوں کو ایمان آ گیا مگر وہ اس شہر میں اتنی افوائیں پھیلنے لگی تو گورنمنٹ نے انہیں بچوں کو جیل میں ڈال دیا کہ آپ افوائیں پھیل آ رہے ہیں آپ کسی اور مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ فاطمہ تو مسلمان نام ہے ان کے ہاتھ آئی نہیں تو مگر شہر کے لوگ آ گئے ان بچوں کو نکالا اور بچوں نے کہا تین مہینے کے بعد پھر یہ نور کی تجلی فاطمہ ہے وہ نور اس کا وہ چمکے کا اور تیسری مرتبہ تین مہینے کے بعد جب بی بی پاک فاطمہ ظہرہ سلام علیہ حق نور چمکا ہے اس کو چالیس ہزار لوگوں نے دیکھا ہے آغاز عظمت دیکھے پاک بی بی کی چالیس ہزار لوگوں نے اس نور کو دیکھا اس شہر کا نام فاطمہ ہو گیا وہ چرچ کا نام فاطمہ اب بی بی نے جو تعلیم دی ہے دعا وہ یہی دعا دی ہے کہ تم سارے لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگو کیونکہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں توبہ کرو اور بی بی پاک فاطمہ ظہرہ سلام علیہ حقہ نے انہیں آسمان میں جہنم کی آگ بھی دکھائی ہے حالانکہ عیسائیوں میں جہنم کی تو بات ہی وہ نہیں کرتے صرف وہ کہتے ہیں اللہ راحمی نے جنت 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 کی بات کرتے پاک بی بی نے ڈرائے جہنم کی آگ یہ تمہارے گناہوں سے بنتی ہے تم توبہ کرو آج لوگ وہاں آتے توبہ کرتے ہیں گھٹنوں کے بل چل کے آتے ہیں تاکہ دو تین ہزار میٹر جھگرنے زخمی بھی ہو جاتے بعض لوگوں کے اور وہاں آگ بھی جلا گیا وہ آگ بھی جلتی رہتی ہے تاکہ وہ بی بی پاک کا تو بی بی پاک کا وہ جو دعائے وہ بلکل اسی طرح کی دعائیں نے سکلائی ہے جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اپنی زبان میں اے خدا سارے انسانوں کے گناہوں کو بخش دے سارے انسانوں کو معاف کر دے سارے انسانوں کو ہدایت دے تو اب آپ دیکھیں یہ دعا تو دو جملے ہیں اللہمہ فل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات پچیس مرتبہ پڑھنا ہے مگر ثواب کتنا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے مومنین مسلمین آئیں گے ان کی تعداد کے برابر آپ کو عجر ملے گا تو اب آپ دیکھئے کہ دل جب صاف ہوگا تو دوسروں کے لئے دعا مانگیں گے یعنی کسی سے بھی انسان بوزگینہ نہ رکھے تو یقیناً دنیا میں بھی ٹینشن نہیں ہوگا وہاں بھی انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرت قبلہ پوچھا گیا ہے کہ عمر کو بڑھانے کے لئے کہ انسان کی ایج بڑھ جائے اس کے لئے کیا تعلیمات محمد علیہ محمد علیہ السلام سے ہمیں بلتی ہے آپ دیکھیں عمر بڑھانے کے لئے ہر انسان چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے یہ اوپن آرٹ سرجری جو کراتے ہیں کائے کے لئے کراتے ہیں اپنا سینہ کٹواتے ہیں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں جبکہ گارنٹی تو کچھ نہیں ہے بہت جو ڈاکٹر بھی زیادہ سے زیادہ گارنٹی دس سال کی دیتے ہیں تو دس سال کی عمر بڑھانے کے لئے ہم سینہ کٹوانے کے لئے تیار ہیں پاؤں کی رکھ کٹوانے کے لئے تیار ہیں پیسے دینے کے دس سال عمر بڑھ جائے مگر کاش کہ ہم اللہ رسول کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں قرآن و اہل ویت کی طرح پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتے اور ان سے پوچھتے تو یقیناً یہ دس سال نہیں بیس سال نہیں بلکہ چالیس سال نہیں بہت زیادہ عمر بڑھ سکتی ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں مگر یہ جتنے اذکار بتایا جا رہے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے ہم نے ذکر کیا مولانا صاحب نے بتایا مگر ہمیں فیض نہیں ملا دیکھیں ان کے لئے شرط ہے شرط کیا ہے شرط یہی ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ساتوں عذاب بھی آپ کے گناہوں سے پاک ہونے چاہیے پھر فائدہ ملے گا یہ شرائط لازمی ہے آنکھ سے گناہ نہ ہو زبان سے غیبت نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو ہاتھ سے گناہ نہ ہو ظلم نہ ہو پاؤں پیٹ اعزائے نکاکان یہ سب پاک ہونے چاہیے ہیں دیکھ ہم نے پہلے بھی ایک عمل بتلایا تھا وہ بہت عمل زبردست عمل ہے کہ بھئی صدقہ جو ہے اس سے ہمارے ایک عالم دین اس وقت مرجع ہے آیت اللہ مبشر کاشانی کہتے ہیں کہ ان کے استاد آیت اللہ فخر تھے بیس کینسر کے مریض ان کے پاس آئے اور بیس کینسر کے مریض کا بغیر دوائی کی یہ علاج کیا کہ قرآن کی آیت پڑھی ففادہ نہ ہو بے عزبہ نظیم یعنی وہ کہتے ہیں خدا خود کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے قربانی دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا فدیہ دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا آپ کی عمر بڑھ جائے گی آپ فدیہ دیں آپ قربانی دیں اور وہ کیا کرتے تھے وہ قربانی وہی سات مرتبہ مریض کے بکرا چکر لگاتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے کہ یہ میرے اللہ قربانی قبول کر دے یہ فدیہ ہے یہ قربانی ہے پھر مریض کی عمر بڑھا تھے بیس مریض ٹھیک ہو گئے مگر چیند مریض ٹھیک نہیں وہ کینسر کے مریض تھے تو انہوں نے کہا کہ بجا کیا ہے وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے وہ انہوں نے بتانا نہیں چاہا لیکن جب خود انہوں نے سرار کیا کہا کہ جو بکرا خریدا تھا وہ مال جو تھا حلال کا نہیں تھا چوری کا مال تھا پیسہ حلال کا نہیں ہوگا تو پھر اللہ فوفی دیا تو قبول نہیں کرے گا یعنی رزق اگر حلال نہیں ہوگا تو آپ قربانی دیں گے یا نظر نیاز کریں گے وہ قبول نہیں ہوگا تو یہ سب چیز الحمدللہ اسلام میں موجود ہے قرآن میں موجود اہل بیت کے پاس اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے جو ذکر بتایا گیا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے نام کا ذکر ہے اور وہ اب نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس کا جو ہوالحی اس کی تعداد جو ہے ساٹھ ہے اب جد کے حساب سے ہوالحی ساٹھ مرتبہ لیکن عمر کو بڑھانے کے لیے کہ کوئی انسان چاہتا ہے عمر طولانی رہے اور عمر طولانی بھی صحت کے ساتھ رہے تو یہ ذکر کریں ایک ہزار ایک مرتبہ مگر صدقہ بھی دیں اور صلح رحم بھی کریں دو شرائد بھی ساتھ میں ہیں غریب رشتہ داروں کی مدد بھی کریں ہر روح صبح کا آغاز صدقہ سے رات کو آغاز صدقہ سے اور یہ ذکر ایک ہزار مرتبہ کریں والحی اللذی لا یموت ہوا جو ہے یہ اللہ کی طرح بشارہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر مشہور ہے ہوا بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ اسم عائزم میں ہے یا حیو یا قیوم اور ہوا کے لیے اکثر علماء کہتے ہیں وہ اللہ جو سب کو حیات دینے والا ہے لا یموت اسے کبھی موت نہیں آتی وہ ہمیشہ حی ہے ہمیشہ حیات دینے والا ہے دوبارہ ارز کرتا ہوں والحی اللذی لا یموت یہ ذکر کریں تو انشاءاللہ عمرتولانی ہوگی صحت کے ساتھ ایک ہزار ایک مرتبہ ذکر کرنا ہے فجر کے بعد اکثر یہ اذکار کا وقت جو بہترین ہے وہ یا نماز استحجد کا وقت ہے یا نماز فجر کے بعد بعد میں بھی پڑھیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا لیکن ہنڈریٹ پر سے نگر آپ فائدہ چاہتے ہیں تو یہ ذکر ہوالحی اللذی لا یموت ہوالحی اللذی لا یموت جی حسن صحیح اگلا جو سوال ہے قبلہ کافی دلچسپ ہے اور کافی جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے بڑی جامعہ جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ کون سے عامال ہیں جس سے انسان کو مستقبل کا پتہ چل جائے کیونکہ یہ کافی لوگوں کو عموماً اس طرف رجحان بھی ہوتا ہے کافی شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ اس عالم غیب کو دیکھ سکیں اور اس عالم مادی کے سوا جو دیگر عوالم ہیں عوالم ہیں جیسے کہ عالم جبروت ہے عالم لاہوت ہے ان کی بھی سیر ہو سکے تو کس طرح ممکن ہے جی ہاں ہو سکتا ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں الحمدللہ یہ عالموں کا بھی ذکر دعاوں میں بھی ہے عالم جبروت ہے عالم لاہوت ہے یہ جو ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر عالم غیب ہے لیکن اس میں حمد بلند چاہیے استقامت بلند چاہیے تہارت بلند چاہیے یہ ساری چیزیں اللہ کے اسماں میں موجود ہیں اور اس کیلئے جو پہلے بھی بتایا کہ اگر عالم غیب کو دیکھنا ہے تو گناہ رکاوٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مرتبہ اور قرآن کی آیت بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَعَلُوا رَبِّنَ اللَّهُ وَسُمْ مَسْتَقَامُوا کی آیت جو ہے کہ اگر تم استقامت کرو اور سچا دل میں ایمان لیاو تَتَنَزَلُوا یعنی نَزَلِ تَتَنَزَلُوا یعنی نازل ہوں گے فرشتے تمہارے اوپر یہ قرآن میں بھی گواہی ہے اور حدیثیں بہت زیادہ ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم گناہ نہ کرو تو تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو اگر خدا کی مخالفت نہ کرو تو تم عالم غیب کو دیکھ سکتے ہو اصل جو چیز ہے رکاوٹ گناہ ہے انسان کی بدبختی جو گناہ اگر انسان گناہ نہ کرے ظلم نہ کرے حرام نہ کرے تو دونوں فرشتے ہمارے کاندوں پر ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ یا جہالت کے پردے ہیں یا گناہ کے پردے ہیں یا تاثب یا خب دنیا ان کے پردوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو یقیناً دیکھ سکتے ہیں تو ایک ذکر جسے انسان عالم غیب کو دیکھ سکتا ہے وہ ہے سجدے میں ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و انت ارحم الراحمین حضرت یونس کا ذکر جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے ہم اس دنیا کے پیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں سبحان اللہ لیکن تفسیر سے یہ ملتی جلتی بحث ہیں جب یہ ذکر کیا حضرت یونس نے تو مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے ہم یا گناہوں کے زندان میں قید میں ہیں یا اس مادی دنیا کے قید میں ہیں ہم چاہرے کہ نہیں زندگی میں ہمیں مقام یقین مل جائے ہم عالم غیب کو دیکھ سکیں عالم برزق کو دیکھ سکیں عالم جبروت کو دیکھ سکیں عالم لاہود کو تو ذکر وہی ہے جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا وہی ذکر ہے اسی ذکر سے ہمیں ترقی ملے گی اسی ذکر سے ہمیں کمال ملے گا اور یہ ذکر جو ہم نے کرنا ہوگا ہزار مرتبہ اب سجدے میں ایک مرتبہ ہزار مرتبہ ہر انسان نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرے کہ چار سو مرتبہ یہ ذکر سجدے میں کرے اور باقی چھے سو مرتبہ یا چلتے پھرتے کرے اور یہ وقت بھی اس کا سہر کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے یا اگر تحجد میں قضا ہو جائے یہ ذکر تو پھر نماز فجر کے بعد ہے بات بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ پڑھ لے تو بھی صحیح ہے یا ایک سو دس مرتبہ پڑھ لے یہ ذکر میں اتنی پاور ہے کہ انسان غیب کو دیکھ سکتا ہے مگر شرائط وہی ہوں گے کہ رزق حلال فقط نہ ہو بلکہ طیب ہو یعنی ہنڈر پرسین ذکر خدا کے ساتھ وہ رزق بنایا گیا ہو اور غفلت میں نہ بنایا گیا ہو اور وضو کے ساتھ اور دوسرا جو ذکر جس سے انسان یہاں پہنچ سکتا ہے وہ ہے ہووالعزیز الحکیم یہ آیت ہے اس کا ختمہ نکالنا ہوتا ہے یہ آیت شہادت شہد اللہ انہو لا الہ الاہ سے لے کر وہوالعزیز الحکیم اس آیت کا ختمہ نکالنا ہوتا ہے تاکہ انسان اس دنیا کی قید سے باہر آئے اور ایک ذکر بھی ہے وہ بھی ایک ہزار سات سو چھتیس مرتبہ یہ بھی اس کا اروعین نکالنا ہے چالیس دن کا عمل ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا الْاہِ الْاہُ الْاہُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ ہو ہے اور حی قیم وہ ہے اس میں آزم میں اکثر علماء کہتے ہیں الْمُرِيدُ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ یعنی سمیع الْبَصِیرِ اس لیے اللہ کے نام ہے ہم اس دنیا کو دیکھ بھی سکیں اور وہاں ان کی باتیں سن بھی سکیں یعنی یہ جو سمیع الْبَصِیرِ اس کی طرح بشارہ ہے سمیع یعنی سن سکیں گے پہلے برزخ کی آوازیں اور بصیر پھر ہم دیکھ سکیں گے یہ ذکر کتنی مرتبہ کرنا ایک ہزار سات سو چھتیس مرتبہ انسان کو اگر خدا توفیق دے حمد دے استخامت دے اس کا ایک عربعی نکالنا ہوگا ختمہ نکالنا ہوگا اس ذکر کا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهِ اللَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمِ الْمُرِيدُ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہد اللہ انہو لا إلہِ اللَّهُ اس آیت کو وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک مہنا ہوگا یہ اذکار ہیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ چالیس دن روزے کے ساتھ بھی رہنا ہوگا تو اگر انسان کے اندر قابلیت ہے یقیناً اگر اس عالم کو نہ دیکھ سکا تو ناممکن ہے کہ خدا کچھ نہ دے یقیناً کچھ ملے گا ایسا ہوتا ہے کہ ایک عربعین میں آپ کو کم ملا کیونکہ عربعین ناکستہ تو انسان ہمت نہ ہارے قرآن میں جو ہے اِنَّا الَّذِي نَكَالُو رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ استقامت ہوگی تو عالم غیب کو دیکھ سکیں گے جس کی ہمت کم ہوگی ہماری طرح ہوگا صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا وہ یہ مقام نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے ہمت بلند ہونی چاہیے کہ مولا علیہ السلام فرماتے کہ مومن کی ہمت جو ہے وہ آسمانوں سے بلند اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے استقامت جس کے اندر ہے اور دوام ذکر دوام دے اگر یہ عربعین نکالے تو اس کو ترق نہ کریں کم سے کم ایک مرتبہ پھر یہ ذکر کرتے رہیں ہر نماز کے بعد اور وہ آیت بھی جو شہادت کی آیت ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا لی اینہو اللہ عزیز الحکیم تک یہ پڑھتے رہیں تاکہ اس فیض سے آپ محروم نہ رہیں جیسا صحیح اگلے سوال قبلہ کہ انسان کو نفس پہ کنٹرول کس طرح حاصل ہو بہت ہی اہم اور بلکل بنیادی جو ہے وہ ایک معاملات ہوتے ہیں اور بہت ہی اس کے اوپر کنٹرول کرنا اچھے اچھوں سے جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کہ کس طرح سے نفس کو قابو میں کیا جائے ساتوں آزہ جس کا بار بار ذکر کرتے رہیں اپنی تقریر کے اندر کہ ساتوں آزہ پاک ہونے چاہیے تو ساتوں آزہ کس طرح سے پاک ہوں اس سے کہ انسان کا اخلاق بھی بہتر ہو جائے اور حسد جیسی خطرناک بیماری سے بھی اس کو نجات ملے اس کے لئے کیا عمال انجام دینے چاہیے یہ اصل میں پہلا سوال ہونا چاہیے جو بڑی بڑی باتیں ہم نے کی پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ نفس پاک ہوگا تو برزخ کو دیکھ سکیں کہ نفس پاک ہوگا تو ان مقامات کو حاصل کر سکیں باقی اصل جو دشمن انسان کا وہ نفس امارہ ہے کہ نبی پاک فرماتے کہ اصل دشمن تمہارے سینے کے اندر ہے اسے 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 کنٹرول کرو اسے شکر دو اور قرآن نے سورہ یوسف میں بھی یہ کہا اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَتُمْ بِسُوا إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي یہ لوگوں یہ نفس جو ہے یہ اس کا کام ہی فتنہ اس کا کام ہی تمہیں گمرا کرنا شیطان کی طرف لے جانا تو واقعا پہلا مرالہ یہی ہے کہ ہم نفس کو کنٹرول کریں اس میں ایک ذکر ہے اس ذکر کا نام ہی علماء سلطان کہتے ہیں یعنی یہ بہت بڑا سلطان بادشاہ یہ سارے اذکار کا بادشاہ ذکر ہے اور اسی کے بعد یہ سارے درجات ملتے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے بہت پیاری آیت ہے کہ رَبِ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ اے خدا میں جہاں بھی داخل جاؤ 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 جہاں بھی جاؤ جہاں بھی قدم رکھوں گھر سے باہر آفیس میں دفتر میں حرم میں جس پاک مقام پہ جہاں بھی جاؤ اے خدا میں جہاں بھی جاؤ صدق و صفائی کے ساتھ جاؤ ایمان کے ساتھ جاؤ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ اور جہاں سے بھی نکلوں تو میں صدق کے ساتھ صفائی کے ساتھ ایمان کے ساتھ اب انسان یا آتا ہے یا جاتا ہے زندگی ہے یعنی صبح گھر سے نکلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں یہ نہیں کہ باپسی میں جو ہم نے گھر میں باہر نکلے جو وہاں پر ہمیں پریشانی ہوئی تو ہم واپس آئے تو پھر وہاں کے غصہ بچوں پر نکالیں دیکھو یہ پوکری زندگی ہماری اس میں آگئی رَبِ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ اے خدا میں جہاں بھی جاؤں جہاں بھی رہوں جدھر بھی سانس لو صداقت کے ساتھ ایمان کے ساتھ تیری محبت کے ساتھ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ جہاں سے بھی نکلوں اگر دنیا سے نکلوں قبر میں جاؤں یا قبر سے نکلوں قیامت یہ پوری دعا پوری یہاں صرف زندگی نہیں قیامت تک و گہرے میں لیا ہوا ہے میرے اللہ اگر قبر سے نکلوں تو بھی صدق و صفاہ کے ساتھ گھر سے نکلوں تو بھی صدق و ایمان کے ساتھ کیا زوردست قرآنی دعا ہے سبحان اللہ بار بار جی چاہت اس کو پڑھنے کا رَبِ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ جنت میں بھی داخل ہو جاؤں میں مام برگا میں بھی داخل ہو جاؤں مسجد میں بھی داخل ہو جاؤں اسکول میں بھی داخل ہو جاؤں جہاں بھی جاؤں صدق کے ساتھ ایمان کے ساتھ صفائی کے ساتھ تیری محبت کے ساتھ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ اور پھر کیا ہے وَجَأَلْدِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِیرَا کہ میرے اللہ میں نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر آئے حائے حائے اپنی طرف سے اتا فرما مددگار اتا فرما مددگار اتا فرما یہ آیت جو ہے نا سو مرتبہ پڑھنی ہے نماز تحجد کے وقت بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو نماز وطر میں بھی اگر آپ نماز وطر میں بھی یہ آیت پڑھتے ہیں یا دعا قلوت میں بھی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں دو سو اس کی جو تعداد ہے نا ابجد کے حساب سے چار سو پچیس مرتبہ پڑھنے چار سو پچیس مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تاکہ اس کا فیض ملے لیکن ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور واقعا یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر ہم نفس کو شکست نہیں دے سکتے ساری غلاقاتوں کو ختم نہیں کر سکتے حسد کی نیے کو ختم نہیں کر سکتے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کم سے کم سو مرتبہ پڑھیں ابجد کے حساب سے چار سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور اگر موقع ملے دن بر پڑھتے رہے ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں رب رب ادخلنی ادخلنی مدخل صدقن مخرجنی مخرجن صدقن وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ جی آسا قبلہ سلطان نصیرہ میں بھی بہلا راز پوشیدہ ہے جی جی وہ تو بخت نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کی تفسیر میں چلے جائیں بڑی پیاری آیت ہے بہترین آیت ہے بہترین امیر المومدین کی خدمت میں سلام پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ امیر المومدین کی طرف اشارہ ہے سلطان النصیرہ تو یہاں پر تو سوال جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے اور قبلہ ہم چاہیں گے کہ ایک دعا کی طرف بڑھیں گے صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ اس پروگرام میں بسم اللہ الرمانہ آج صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمل بتلا رہے ہیں جو تمام بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ خلوص کے ساتھ شرائط کے ساتھ اور یہ عمل ہے نماز جمعہ کے بعد کا دیکھیں نماز جمعہ جو ہے خود جمعہ کا دن جو ہے مغفرت کا دن ہے جس طرح شب جمعہ ہے اور یہ اگر انسان مومن ہے تو اس کے لئے عید کا دن ہے یعنی عید کا دن ہے اور ملاقات امام زمانہ کا دن ہے اس لئے سو مرتبہ صلوات پڑھنی چاہیے اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وعجل فرج امید رکھنی چاہیے کہ اس جمعہ کو مولا کی زیارت ہوگی اور بڑی بڑی مشکلات جو ہیں جمعہ کے دن حل ہو جاتی ہیں بڑے بڑے اعمال ہیں اور آپ دیکھیں نماز جمعہ کیا ہے غریب کا حج ہے جو بچارہ مسکین ہے وہ حج پہ پیسے نہیں ہے نبی پاک روزے پہ نہیں جا سکتا جنت الوکی نہیں جا سکتا اللہ کے گھر کا تواف نہیں کر سکتا تو اللہ نے اس کے لئے کہا یہ فرما ہے کہ تو آج ہے نماز جمعہ میں اور ان شرائط کے سال جمعہ کو ادا کر تو تیرا حج قبول ہو گیا حج کے برابر بلکہ اسلامی ملک میں تو یہاں تک اگر اسلامی ملک میں آپ نہیں جاتے تیم جمعہ نہیں جاتے تو فرشتی تو آپ کا نام جو ہے ایمان والوں سے خارج کر دیں گے اللہ اکبر اتنا سخت ہے کہ مسلسل نماز جمعہ سے محروم نہ رہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں نماز جمعہ کے بعد بہت سارے اعمال ہیں جو آپ کی بہت ساری مشکلات حل کر دیں تمام لاعلاج بیماریوں کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد یہ سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ایک دعا ہے اس پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بیماری سے تم نجات حاصل کر سکتے ہو اس عمل کرنے کے بعد اب یہ جو نماز ہے اس کے بعد ایک دور کا نماز بھی پہلے پڑھنی ہے نماز سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا غوة الا باللہ علیہ العظیم اب جو دعا ہے وہ طولانی دعا ہے لہذا ہم اس کا ایک حصہ آج بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے دوسرے پیسز بیان کر لیں گے دعا کافی ہے تقریباً سمجھئے کہ دعا کمیل سے آدھی دعا ہے دعا کمیل اس کے ڈبل ہے اس کے آدھے کے برابر دعا ہے آئیے آج اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے مریض ہیں جو یہ سن رہے ہیں پروگرام کیونکہ دعا اگر مانگیں تو پوری کنسنٹریشن ہونی چاہیے پوری توجہ ہونی چاہیے اور سب سے بہترین حالات جو ہیں وہ انسان کے لیے سجدے میں ہیں سجدے میں چلے جائیں اور یہ دعا دلاوت کریں انشاءاللہ خداوند عالم انہیں مر سے نجات دے آئیے دعا دلاوت کریں اللہم سل على محمد وعالی محمد قوات جیل فراجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا کریم یا کریم محمد ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی کر کرنے والا نہیں کہ خدا ہم مریضوں پہ کرام کر یا علفہ میں کھول رہو تو سارے مہربان سارے مہربان تار ہے تو ماں باپ سے بھی ہزار دنا اپنے بندوں کے مہربان ہے مہربان مہربان سارے مہربان 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 دنیا میں جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے لڑی جاتی ہیں ایک بھائی پاکستان میں ایک بھائی ہندوستان ایک رشتے دار وہاں آئے کیاں اگر پاکستان یا ہندوستان کے عوام سے ریفرینڈم کی رایا جائے وہ اڑ لیے جائے کوئی جنگ پسند نہیں کرتے یہ سیاستانوں کی سیاست ہے عوام بیچاری مفت میں ماری جاتی ہے اے خدا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس سے سلح و صفائی امن کے ذریعے سے حل کروان دنیا میں امن و امان سے رہے آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے والمغفرہ مغفرت بھی عطا کردے ہم مریدوں پہ اپنی رحمت کی بارش بھی کردے ہندہ یا سیدی ہندہ یا سیدی میرا سید و سردار مختار تو ہے میرا مالک مختار تو ہے میرا رحمان و رحیم تو ہے جو ہے قلتا تُو نے خود کہا قرآن میں کہا من افا و اسلح عجر ہوں علاللہ جس نے توبہ کر لی جس نے اپنی اصلاح کر لی جس نے اپنے نفس کو با کر لیا اس کا عجر خلاب ہے اس کا عجر خدا دے گا اے خدا ہم آج عجر لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے ان پیارے ناموں سے فیض لے سب مل کے کہیں یا کریموں یا قفون یا جوادو یا محسنو یا قریموں یا قریموں یا محسنو یا قریموں یا قریموں یا قریموں یا جوادو یا محسن اے خدا سارے مریضوں کو شفا دے اور جو جو آگ کی شولے بڑک رہے ہیں جنگ کے انہیں خاموش کروا دے اللہ اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجوں جزاک اللہ قبلہ بہت مشکور ہے بہت ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہدایت ٹی وی کو دیا اور اس پروگرام دعا اور جو راز بندگی اس کے تحت ایک مرتبہ پھر جو مومنین کی پریشانیاں ہیں جو ان کے سوالات ہیں ان کو حل کرنے میں ہدایت ٹی وی کا ساتھ دیا بہت شکر گزاریں قبلہ والسلام علیکم و رحمت اللہ شکریہ خدا حافظ جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے علامہ سید جاند علی شاہ قازمی صاحب کو ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری راہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی یوکے ٹائم سے ساڑھے پاچ بجے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی